اللہ کے بندوں اس میں دیکھنا پڑتا ہے نیمت اللہ شاولی نے تک کھول کے بیان کر دیا ہے انہوں نے تک پریکٹیکلی نام لے کر ایونٹس بتا کے تاریخیں بتا کے اس طرح ایکزیکٹ سگز دیئے اور اللہ کے بندے اللہ کے دیئے ہوئے نالج سے اللہ کے دیئے ہوئے علم سے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ قیامت تک کہ آنے والے تمام واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں تمام احادیث کی کتابوں میں تمام مسلمان سکولت حضور کی بتائیوی احادیث مبارکہ کے تحت قیامت کی نشانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں آخری دور کے نشانیاں دیکھتے ہیں جو جو فتنے حضور نے بتایا کہ آنے والے دور میں یہ فتنے آئیں گے وہ تمام آج کتابوں میں لکھی ہوئے ہیں اور سکولرز وہ تمام نشانیاں ویریفائی کرتے ہیں زمانے کو دیکھ کر کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا یا حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ ابھی آئیں گا یہ آنے والا واقعہ ہوگا تو اللہ کے بندے جن کو سیر کہتے ہیں صاحب بصیرت صاحب نگاہ یہ علم نجوم نہیں ہے یہ کوئی ستاروں کی چالوں سے حساب کتاب نہیں کیا جا رہا ہے یہ انسپریشنز ہے یہ آمد ہے یہ نزول ہے یہ الہام ہے یہ کوئی دین سے باہر بات نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کفر کے دائرے میں جاتی ہو اللہ کے بندوں کو اللہ بشارتیں خوش خبریاں عطا کرتا ہے روحانی طاقتیں دیتا ہے وہ سیر ہوتے ہیں سپریچول ڈائمنشنز ان کی ہوتی ہیں اور وہ خوش خبریاں دینے اور وارننگ دینے کے لیے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جس کی ڈیوٹی لگے وہ ہر کوئی نہیں کرتا اور نعمت اللہ شاہ ولی ماشاءاللہ اس دیفنیشن پر لو کرتے ہیں ہم نے سکھوں کے بارے بابا گرونانا کے بارے میں جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور اس کے بعد مغلوں کے دور کی حوالے سے شروع کرتے ہیں مغلوں کے دور میں جب مغلوں کا دور آتا ہے تو نعمت اللہ شاہ ولی ان کی بارے میں کہتے ہیں کہ مغل جس طرح کی حکومت کریں گے اس میں ایش و نشات اشرت ایاشی اور ارام طلبی ان کے وجود میں گر جائے گی وہ زیادہ ارام طلب ہو جائیں گے اور اپنے ترک طریقے جو ہیں یعنی اپنے ترکیانا طریقے جو ہیں ان کو بھلا بیٹھیں گے دیکھئے جو فال آف دو مغل ایمپائر کے حوالے سے جب بھی ہمیں سکول میں بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی وجوہات پوچھی جاتی تھیں کہ مغل ایمپائر کیوں تباہ ہوئی اور اس کی پہلی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو وہ گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سواری کیا کرتا تھا جب فاکش تھا فوجوں کی قیادت خود کیا کرتا تھا اور آخری دور میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مغل باکشاہ پالکیوں میں بیٹھ کر بھن پی کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے اور لوگ ان کی پالکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تنوار اٹھا کے میدان جنگ میں جنگ کرتے تھے ایاشی میں برائی میں بدکاری میں اسطح پڑ گیا پورے بابر کا مشہور واقعہ وہ کہ جب وہ افغانستان کروس کر کے انڈیا کی طرف آ رہا تھا تو راستہ میں شدید برفباری ہو رہی تھی تو اس کی سپاہیوں نے اس کی فوجیوں نے اس سے کہا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹا سا غار ہے آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں کہ آپ کی اوپر برفباری نہیں پڑے گی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار لیں گے تو بابر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک فارسی تی تاریخ میں اور اس کے بعد عدد پہ حصہ بن گیا ہمارا کہ ہمیں یارہ دوزخ ہمیں یارہ جنت کہ دوستوں کے ساتھ میں دوزخ میں رہوں گا دوستوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا یہ اس کی جفا کشی تھی اگر بات کی آنے والے مغلوں نے بات انہوں نے شالی مہار گارڈن بھی بنائے بڑے بڑے محلات بنائے بڑے بڑے مقبرے بنائے اپنے عشق کی پہچان میں لیکن انہوں نے کھوٹل پریٹس نہیں بنائے نیول شپس نہیں بنائے آٹیلری گنز ڈیولپ نے کیا سائنس ان ٹکنالوجی پہ کام نہیں کیا اور ان لوگوں نے ایک تین سو سال موج تو کی لیکن مغل امپائر کو جب پوری دنیا نیوی بنا کر پوری دنیا پہ کلویل پیریڈ شروع ہو رہا تھا تو مغلوں کے پاس ایک بحری جواز نہیں تھا کوئی انٹرنیشنل ٹریڈنگ نہیں کی انہوں نے کوئی انہوں نے اس طرح کی سائنس ان ٹکنالوجی پر کام نہیں کیا اور سارا بقی ہے یاشی میں لگے رہے اور بیچ بیچ میں فیزز آئے جس میں ان کا ریوائیول ہوا لیکن وہ ریوائیول بھی ان کا اسی قسم کا تھا کہ وہ دین کے حوالے سے اورنگزے والنگیر نے سسٹین کیا چیزوں کو تھوڑا لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد اس کے پہلے اور اس کے بعد مغل سسٹین نہیں کرسکے اور جب بھی تو زوال آیا اور ختم ہوئے اور اس میں نعمت اللہ شاہ والے لکھتے ہیں مغلوں کے حوالے سے کہ جب ان کا یہ ساری کیفیے تم دیکھو گے کہ ان کی حکومت آئی ہے تا مدت سیس ست سال درمول کے ہند بنگال کشویر شہر بھوٹانہ گوپال گیرن تاکرانہ کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تین سو سال تک قائم رہے گی اور تین سو سال کے بعد مغلوں کے حکومت کا تم زوال دیکھو گے یعنی اگر آپ فگر دیکھیں تو سفتین ہنڈرین ٹوئنٹی سیون سے پیٹین ففتی سیون کا دربان کو تین سو سال کے آس پاس کے وقفہ بنتا ہے اس میں کچھ پیریڈ بیچ میں ایسے بھی آئیں کہ جب مغلوں کی حکومت نہیں رہی تھی یعنی جب ہمائیوں جائے وہ بھاگ کی تین سو سال تقریباً پورے بن جاتے ہیں اور بڑا خوبصورت وہ شیر آگے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ تین سو سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت ہندوستان میں نہیں رہے گی وہ اصحابِ کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے اصحابِ کہف کا واقعہ جو سورہِ کہف میں بیان ہوتا ہے اس میں ان کا واقعی یہی کہ وہ تین سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہ غار میں رہتے ہیں 300 years کا جو ریفرنس ہے اصحابِ کہف کے حوال سے انہوں نے مغلیہ کی حکومت کے ریفرنس دیا ہے this itself is fascinating کیونکہ یہ اتنا خرصورت ریفرنس ہے کہ یہ کچھ عام آدمی کی طرف سے نہیں آ سکتا ہے انہوں نے کہا تین سو سال مغلیہ کی یہ بیان ہوئے چونکہ یہ بات تو اس سے بھی ریلیٹمنٹس دیا ہے انہوں نے یہی حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن میں تین سو سال کا ایک واقعہ ایونٹ ہوا ہے تو وہی تین سو سال کا پیریٹ تو مغلوں کا دیکھو گے اور اصحابِ کہف کی طرح یہ ایسے غائب ہوں گے کہ ان کا نام نشان اس کے بعد نہیں ملے گا اور یقین تیجے دیکھی ایسے ہی ہوا کہ ایسی حکومت جس نے ایسے عالی شان شاندار حکومت کی جلال اور طاقت کے لحاظ سے ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھیٹ مانگتے پھرتے تھے چھپتے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتا نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہیں کہ انگریزوں کو قتل کرواتے تھے شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کارٹی گئی کہ ایسی جڑ کارٹی گئی کہ تیمونی شہزادے یقین کیجئے کہ بھیک مانگتے رہے اور ان کی شہزادیاں بزاروں میں بیچی گئیں یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان میں جاد موسیقی